بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقہ ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا حقیقہ ٹی وی ہمیشہ آپ کو خبردار کرتا رہتا ہے کہ یہ آئیڈیے لمحات ہوتے ہیں تمام دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں جیسے ہی فیصلہ آیا بھارت نے بہت بڑی تعداد میں پیجیز ٹویٹر اور ویٹس ایپ میں کام کرنا شروع کر دیا فوج آئیس آئی ججوں سمیت تمام پاکستان اور ریاست کے خلاف پھر آگ جلاو گھراو تحریک طالبان کے کئی لوگ شامل ہوئے آج اگر فوج اور ہماری نمبر ون ایجنسی بروقت کنٹرول نہ کرتی چیزوں کو تو معاملات کدھر کے کدھر چلے جاتے حقیقہ ٹی وی ہمیشہ آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے جو پیجیز بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے ٹوٹر اکاؤنٹس ہیں یوٹیوب چینلز ہیں کئی چیزیں ہیں ایسی یہ تمام بھارت سمیت مختلف ممالک خاص کر افغانستان سے آپریٹ ہوتی ہیں وہاں پر سی اے اے ران نے پوری پوری ٹیم میں پورا پورا نیٹورک قائم کیا ہوئے بہت ظاہر تو آپ کو سوشل میڈیا پر چینلز اور دوسری چیزیں سمجھ آتی ہوں گی جو کئی آپ کو مزاق کے پیجیز اور جوکس فنی پیجیز کومیڈی پیجیز آپ کو یہ نظر آتے ہیں مگر اہم موقع کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے کہ فوری طور پر کھل کر تمام لوگ ایک ہو کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں آج کس طرح پاکستان میں آگ لگائے گے سوشل میڈیا پر کیا طفاں تھا میڈیا کو تو پورا کنٹرول کیا ہوا تھا ان کو تو اجازت نہیں تھی خبر لگانے کی ان کو تو پیمرا نے پورا کنٹرول کیا تھا کہ کیسے پاکستان کے خلاف کام ہو رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو خبر آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں یہ تو وہ اکاؤنٹس ہیں جو تفتیش مکمل کر چکے اور ان کی لسٹ آئی ہے ایسے ہزاروں لکھوں کی تعداد میں اکاؤنٹس ہیں جو پاکستانیوں کے نام پر بنے جن کو ہندو اپریٹ کر رہے ہیں سی ای اپریٹ کر رہے ہیں رو اپریٹ کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ اب جنگ آ چکی ہے سوشل میڈیا پر سی ای ای نے کئی ہزار لوگوں کی ٹیم بھارت افغانستان سمیت دنیا کے کونے کونے میں بٹائی ہوئے جو صرف اور صرف آپ کے کمنٹس پڑتی ہیں باقی تو آپ چھوڑی دینا کہ کیا کچھ ہوتا ہے یہی سب کچھ مصر میں ہوا ایک خاص طبقے سے مسائل شروع ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر پرپیکنڈا کی صورت اختیار کر جاتے ہیں حقیقہ ٹی وی اور باقی کئی لوگ جو آپ کو خبر دیتے ہیں اس خبر کا امپیکٹ آپ لوگ لیتے لیتے وقت لگا دیتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ جب خبر مینسٹری میڈیا پر آتی ہے تو لوگ سمجھ سے اچھا اکے ہو گئی ہے لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اب 99 فیصد جنگ خفیہ ہی لڑی جائے گی اور وہ خبر مینسٹری میڈیا پر نہیں آتی اس میں آپ کو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں پیسے لیے ہوئیتے ہیں ڈالرز لیے ہوئیتے ہیں پلانز ہوتے ہیں ہر ایک ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ معاملات ہیں کہ پیچھے سے انڈیا اسرائیل کنٹرول کرتے ہیں چیزوں کو آج دھرنا ہوا لڑائی ہوئی کس طرح لوگ جا رہے تھے آدھے سے زیادہ لوگ جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے تھے ویڈیوز بنا رہے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں پر احتجاج کر رہے تھے تحریکی طالبان کچھ لوگ اس ویڈیوز کو پہنچا رہے تھے یہ تمام پورا ایک پلان تھا جن کو کنٹرول کیا گیا آج پہلی دفعہ میڈیا پر خبر آئی ہے لیکن حقیقہ ٹی وی کب سے آپ کو بتاتا رہا ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر بڑے بڑے پیجیز یہ بڑی بڑی سیاسی مذہبی جماعتوں کے نام پر جو پیجیز ایکاؤنٹس ہیں یہ پیجے سے اپریٹ ہوتے ہیں بھارت سمیت سی اے یا را ان کو دنیا کے مختلف مالک میں جا کر اپریٹ کرتا ہے جب ریمن ڈیوز کو پکڑا گیا تو پتا چلا کہ وہ اتنی روانی سے پشتو بولتا تھا کہ پتھان لوگ بھی حران رہے گئے کہ یہ کیسے بول سکتا ہے ان لوگوں کو مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے کام کرنا اسی طرح کلبوشن یادف اس کو دین اسلام کی اتنی معلومات تھی کہ پکڑا جانے پر اس نے بتایا کہ ان کو کیا کیا چیزوں کی معلومات تھی اس کو اسی لئے سکھایا گیا تھا کہ اگر وہ پکڑا جائے شک ہو تو کسی کو پتا نہ چل سکے اسی طرح سوشل میڈیا پر اب جنگ آ چکی ہے آج تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کھیل کیا کھیلا گیا پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہی سب کچھ ہوا ہے اور مصر ایراک لیبیا اردن بوسنیا تیونی سمیت ہر جگہ یہی ہوتا ہے اب جنگ سوشل میڈیا پر آ چکی ہے آپ نے دیکھا نہیں اسرائیل تیارے کی جھوٹی خبر ڈائریکٹ اسرائیل سے آئی وہاں سے آئی خبر تلت حسین اس کو پکڑی نونلی کے سوشل میڈیا سال جماعت اسلامی فضل و ریمان سمیت تمام لوگوں نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا پھر پاکستانیوں کے نام سے جو اکاؤنٹ سے بھارت اسرائیل سمیت دنیا بر سے چل رہے تھے انہوں نے رج کر اس پر آگ لگائی پھر بعد میں خبر جالی ثابت ہوئی ہم لوگ دیر کر دیتے ہیں بہت چیزوں کو سمجھنے میں منظور پشتین کا سارا سوشل میڈیا نیٹورک کابل سے اپریٹ ہوتا ہے اور لندن ہالنڈ کے اندر اس کا بہت بڑا اسرائیل کا نیٹورک بیک اپ میں بیٹھا ہوا ہے پورے کے پورے پلازے خریدے ہوئے انہوں نے سی آئی اے کے نیٹورک ہے مکمل طور پر ہر ایک ملک کے لیے الگ نیٹورک رکھا ہوئے کہ فلان اس ملک کے لیے کام کرنا ہے فلان اس ملک کے لیے کام کرنا ہے ہم لوگ اس آگ کو سمجھ ہی نہیں پاتے آخر کب تک ہم لوگوں نے ان چیزوں میں الجھے رہنا ہے تحریکی طالبان جس کے اندر سیئے یہ رام اساد نے اپنے بندے گھسائے ہمیں پندرہ سال لگے سمجھ سے ہوئے کہ یہ جالی لوگ ہیں یہ مجاہد نہیں ہے نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے اسی طرح ہمیں یہ آگ کو سمجھ نہیں ہے یہ آگ میڈیا پر نہیں آئے گی میڈسوی میڈیا پر نہیں آنے والی یہ سوشل میڈیا پر لڑی جانی ہے اس کی خبریں نہیں آئیں گی یہ اسی طرح ہے آپ کو ہم خبر دیں یا کئی سے آپ کو خبر ملے الطاف حسین نے اپنے ورکروں کا سمجھایا ہوا تھا کہ کچھ ہوگا اشارہ ملے گا آپ نے آواز بگانی ہے حق کی آواز الطاف الطاف جب یہ نعرے لگے تو آپ اچانک توڑ پور شروع کر دیں آج کے بعد آپ سمجھیں اس چیز کو کہ سیئے یہ رام اساد ایک ہو کر ہم سے جنگ لڑی ہیں ہم لوگ ان کی چالے ہی نہیں ابھی تک سمجھ بائے ہم نے ان سے لڑنا کیا ہے ہم لوگ ان کی چالے سمجھیں گے تو ہم بھی ان جیسے نیٹورک کائم کر کے ان کے خلاف لڑیں گے خدا کا واسہ ہے آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں برباد کیا جا رہا ہے ہر طرف سے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے